موسیقی 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 بسم اللہ بسم اللہ اس میں جب ہم تلاش کرتے ہیں میت کے احکام کو تو کچھ اس طرح سے ہم کو نظر آتا ہے جو شخص میت کو غسل دے تو ضروری ہے کہ وہ عقل مند اور مسلمان ہو اور احتیاط واجب کی بنا پر ضروری ہے کہ وہ اسنہ اشری ہو اور غسل کے مسائل سے بھی واقف ہو اور جو بچہ اچھے اور برے کی تمیز رکھتا ہو اگر وہ غسل کو صحیح طریقے سے انجام دے سکتا ہو تو اس کا غسل دینا بھی کافی ہے چنانچہ اگر اسنہ اشری مسلمان کی میت کو اس کا ہم مذہب اپنے مذہب کے مطابق غسل دے تو مومن اسنہ اشری سے ذمہ داری ساقت ہو جاتی ہے اگر کوئی غیر شیعہ مسلمان ہے تو اور غیر شیعہ مسلمان اس کو غسل دے دے تو پھر مومن کی کوئی ذمہ داری باقی نہیں رہتی لیکن وہ اشری شخص میت کا ولی ہو تو اس صورت میں ذمہ داری اس سے ساقت نہیں ہوگی یہ مسئلہ کچھ اس طرح سے ہے کہ ایک انسان جس کا جو انتقال کرتا ہے وہ عام مسلمان ہے باپ شیعہ ہے اگر باپ شیعہ ہے اور عام مسلمانوں نے اس کے بیٹے کو اپنے مطابق غسل دے بھی دیا ہے تو باپ سے ذمہ داری ختم نہیں ہوتی ہے اس کو اپنے مطابق اپنے فق کے اعتبار سے غسل دینا ہوگا اس کے علاوہ مسئلہ نمبر 544 میں بیان کرتے ہیں کہ جو شخص غسل دے ضروری ہے کہ وہ قربت کی نیت رکھتا ہو یعنی اللہ کے حکم کی بجا آوری کے ارادے سے انجام دے یعنی پیسے لے کر اگر کوئی غسل کر رہا ہے یا پیسے دے کر غسل کروایا جا رہا ہے تو یہ غسل دین اور اسلام میں قابل قبول نہیں ہے قربت یعنی صرف اور صرف اللہ کی قربت کے لیے یہ غسل انجام دیا جائے گا صرف زبان سے کر کہہ رہا ہے میں غسل دیتا ہوں قربتاً اللہ اور پیسے لے رہا ہے اور دل میں اس کے یہ ہے کہ میں پیسے کے لیے یہ کام کر رہا ہوں تو یہ جائز نہیں ہوگا مسلمان کے بچے کو چاہے وہ ولد الزنا ہی کیوں نہ ہو غسل دینا واجب ہے اور کافر اور اس کی اولاد کا غسل کفن اور دفن واجب نہیں ہے اور اگر کافر کا بچہ ممیز ہو اور اسلام کا مظاہرہ کرے تو مسلمان ہے اور جو شخص بچپن سے دیوانہ ہو اور دیوانگی کی حالت میں ہی بالک ہو جائے تو اگر اس کے ماں باپ مسلمان ہو تو اس کو غسل دینا ضروری ہے ایک ذہن میں اور سوال آ رہا ہے کہ اگر کوئی میت ہے اور اس کے پر نجاست لگی ہوئی تو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ اس کو غسل دیا جائے غسل تو پاک کرنے کے لئے دیا جاتا ہے تو ایسا ہی غسل دے دیا جائے گا یا پھر اس کی جو نجاست ہے وہ اٹھائی جائے گی بہت اندہ سوال ہے عام طور پر ہم اس کی احتیاط نہیں کرتے باز وقت لیکن شریعت کا حکم یہی ہے کہ جس میت کو غسل دیا جا رہا ہے پہلے اس کے پورے بدن کو پاک کیا جائے گا اس قابل بنایا جائے گا کہ غسل کا پانی اس کی جلدے تک بہت جائے یہ جو میں نے جملہ کہا ہے اس قابل بنایا جائے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس کے بدن پر کوئی کریم لگی ہوئی ہے اس کے بدن پر اتنا زیادہ میل ہے کہ اگر ہم غسل کا پانی ڈالیں گے تو اس کی جلد تک نہیں پہنچے گا تو ایسی صورت میں اس کریم کو چھڑانا بھی واجب ہو جاتا ہے اس میل کو بھی ہٹانا ضروری ہو جاتا ہے اسی طرح سے وہ نجاست جو اس کے بدن پر لگی ہوئی ہے مثال کا طور پر کوئی ہاسپٹل میں اس دنیا سے جاتا ہے اور پیشاب کے عالم میں اس دنیا سے خدا نقاصدہ چلا گیا تو پہلے جہاں جہاں اس کے پیشاب بدن میں پہنچا ہے اس حصے کو پانی سے ہمیں پاک کرنا ہوگا جب بدن پاکیزہ ہو جائے گا پھر ہم غسل کے حکام کو جاری کریں گے لہذا غسل سے پہلے صفائی ہے اسی انداز میں جیسے ہم روزانہ کے غسل میں جب اپنا غسل انجام دیتے ہیں تو پہلے بدن سے نجاست کو دور کرتے ہیں بدن کو اس لائق بناتے ہیں کہ غسل کا پانی جلد تک پہنچ جائے اسی طرح سے ضروری ہوتا ہے کہ میت کے بھی بدن کو ویسا بنایا جائے البتہ بار بار جو احتیاط کرنے کی ضرورت ہے وہ یہ کہ میل کو چھڑانے میں یا کریم کو چھڑانے میں اتنا زیادہ احتیاط اور اتنی زیادہ سختی کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ماذا اللہ عنوزباللہ میت کی بے حرمتی ہونے لگے مثال کے طور پر بدن اس لائق نہیں ہے کہ اس کا میل آسانی سے چھوٹے اور کوئی اگر اس طرح سے رگلے کہ اس کی جلد نکلنے لگے تو ایسی صورت میں پھر یہ منع ہو جاتا ہے اور پھر اسلام میں اس کے دوسرے قوانین جاری ہوتے ہیں کہ جہاں غسل کے بعد تیمم بھی دیا جاتا ہے انشاءاللہ اس کی بحث میں آپ کے سامنے پیش کروں گا آگا وقت ہمارا قتم ہو گیا انشاءاللہ ہم اس بحث کو آگے کل کی نششت میں جاری رکھیں گے اور جیسے کہ مومنین اگر آپ کی اذہان میں کچھ سوال ہوں تو آپ اس نمبر پر آپ کر سکتے ہیں جو کہ اسکرین پر آپ کو دیکھ رہا ہے آگا ہم آپ سے اجازت چاہیں گے بہت بہت شکریہ تو ناظرین یہ تھی جت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا فیض ابباس مشہدی صاحب قبلہ جو کہ ہم سے بات کر رہے ہیں پروگرام فقی مسائل میت کے حکام میں آگا نے آج جو مسئلہ نمبر بتایا ہے اس پر ضرور آپ رجوع کریں اور اس پروگرام سے استفادہ کریں انشاءاللہ اور لوگوں کو بھی اس پروگرام کو بھیجیں سینٹ کریں اگر آپ یوٹیوب پہ دیکھ رہے ہیں تو سبسکرائب کرنا بلکل نہ بھولیں پھر حاضر ہوتا ہوں اگلی نششت میں آگے کے مسائل لے کر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ